اسلام علیکم کیا حال ہے سب کا فریش اینڈ مو کچھن اور ولوگز میں کشام دی تو آج میں بنا رہے ہوں کچھے عام کی مٹھی جٹیں تو جو بہت ہی مزدار بنتی ہے میں نے ون کے جی کچھے عام لیا تھے جن کو میں نے اچھا سا چلکا اتار کے کاٹ کے رکھ لیا ہے اور گھٹلی ان کو الگھٹلی سے علیدہ کر لیا ہے اور آپ ان کو اسی طرح بھرک بھرک جو ہے وہ کاٹ لیں بہت ہی مزدار چٹنے تیار ہوتی ہے ہم ایک دیکچے میں پانی بوائل کریں گے پانی بوائل ہونے کے ساتھ ہی ہم کچھے عام جو کاٹ کے رکھے ہوئے تھے وہ دیکچے میں ڈال دیں گے پانی میں بوائل ہونے کے لیے تقریباً 20 سے 25 منٹ تک اچھا سا اس کو بوائل کریں گے تو یہ بہت ہی مزدار کھٹی مٹھی کچھے عام کی چٹنی جو ہے وہ تیار ہوتی ہے آج کل کچھے عام کا موسم ہے تو بہت ہی مزدار چٹنی تیار ہوتی ہے تو یہ دیکھیں پانی کو بوائل آنا شروع ہو گیا ہے کچھ لوگ چنی سے بناتے ہیں لیکن میں یہاں پر گھر سے بنا رہی ہوں جو کہ ہوتی ٹیسٹی بنے گی میں نے ہاف کے جی گھر لیا ہے اور ساتھ میں میرے پاس ہاف چمچ نمک ہے اور ہاف چمچ سرک میرچ ہے ہاف چمچ زیرا پاورڈر ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ تقریباً بوائل ہو رہے ہیں آپ نے اس وقت تک بوائل کرنا ہے کہ آپ انہیں ہاتھ میں پکڑیں تو یہ آرام سے پریس ہو جائیں تیری میں نے اس جنر میں ان کو چھان لیا ہے علیدہ کر لیا ہے اب میں ایک پین لوں گے اس میں میں یہ ڈال دوں گی اور ساتھ ہی میں گرش کیا ہوا گھر جو تھا وہ بھی ساتھ میں ایڈ کروں گے اور تقریباً تیس منٹ تک لو فلیم پہ ہمیں سے کوک کریں گے ہائی فلیم ہم نہیں کریں گے لو فلیم پہ ہی ہم اس کو کوک کریں گے اور چھٹنی کو تیار کریں گے اور ہلکا ہلکا چمچ سے اس کو ساتھ ساتھ پریس کرتے جائیں گے تو یہ ٹورتی جائیں گے کیونکہ ہم نے پہلے انہیں بوائل کیے ہیں بوائل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھے آم جو ہوتے ہیں وہ گرم ہوتے ہیں اس طرح ان کی گرمی دور ہو جاتی ہے اس وجہ سے انہیں بوائل کر کے بنایا جاتا ہے تو یہ بہت ہی مزدار گرم کے ساتھ تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی لا جواب بنتا ہے تو آپ اسے چمچ کی ہلک سے الگل کا پریس کریں گے تو یہ ٹورتی جائیں گے یہ دیکھیں بہت ہی مزدار آپ کی کھٹی مٹھی چھٹنی جو ہے یہ تیار ہوگی تقریباً پچیس منٹ تک ہم اسے لو فلیم پر ہی رکھیں گے پکائیں گے پانی ہم اس میں نہیں آٹ کریں گے اور چمچ کی ہلک سے ہم اس کو یوں توڑتے جائیں گے سا ساتھ یہ دیکھیں کچھیں آم کی چھٹنی تیار ہو رہی ہے سلسل چمچ لائیں گے ہم چمچ جو ہے وہ سٹاپ نہیں کریں گے چمچ لاتے جائیں گے تاکہ یہ نیچے نہ لگے دیکھیں یہ ٹوٹنا شروع ہو چکی ہے مکس ہونا شروع ہو گیا تب میں اس میں نمک ایڈ کروں گی نمک ڈالنے کے ساتھ ہی سورک میریش ڈال دیں گے اور ساتھ میں زیرا پاورڈر جو ہے وہ بھی ایڈ کر دیں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے اچھا سا تقریباً بیس سے پچیس منٹ کے بعد یہ بہت ہی سوفٹ اور چپاتی کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزیدار چٹنی تیار ہوتی ہے یہ بریٹ پہ لگا کے بچوں کو دیں گے بچے بہت شوک سے کھاتے ہیں یاد رہے بلکل تھنڈی ہو جائے گے تب ہم اسے ایٹ ٹائٹ جار میں ڈالیں گے اور کافی دنوں تک ہم اس کو فریزر میں سیف کر سکتے ہیں اب میں یہ ایٹ ٹائٹ جار لے رہی ہوں اس میں میں یہ ساری چٹنی جو ہے وہ ڈال دوں گی تو یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار اور کمال کی گھڑ سے چٹنی تیار ہوئی ہے کچھی آم کی کھٹی مٹھی چٹنی اگر آپ کو ہماری ریسپیز اچھی لگتے ہیں تو ہمارے چیلل کو شیئر سبسکرائب لازمی کیا کریں اور اپنے کمینٹس لازمی کیا کر اور اپنی قیمتی دعاوں میں ہمیں یاد رکھیے آپ اسی اس طرح فریج میں رکھیں اور جب آپ کا دل چاہے آپ تھوڑی سی نکالیں اور استعمال کریں اور اس کا ذائقہ تو بہت ہی لا جواب ہوتا ہے تو نیکس ریسپی کے لیے ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ